اچھا احویز بھئی محمد طویب کا سوال ملیشیا سے سب پہلے انہوں نے آپ کو سلام کہا سلام علیکم ورحمت اللہ طویب بھائی کیسے ہیں آپ اچھا سوال ان کا یہ ہے کہ احویز بھئی آپ آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو کس جگہ دیکھ رہے ہیں مطلب کہ پاکستان میں ترقی وغیرہ ہوگی یا یہی نظام اسی طرح رہے گا یوں یہ ملک میں مہنگائی اور برزگاری کا بران ہوگا یا پھر یہ مہنگائی اور برزگاری کا توفان جائے وہ تھم جائے گا بہت شکریہ طیب آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے دیکھیں اس سوال کو ہم اڈریس کرتے رہتے ہیں پہلے بھی لیکن یہ ہے کہ امپورٹنٹ سوال ہے بار بار لوگوں کے ذہن میں آتا ہے دیکھیں جیسے مجھے نظر آ رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ تو بہت روشن ہے بہت تابناک ہے وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب پاکستان کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہیں اور یہ پہلا سٹیپ ہوگا اور اس کے بعد نیکس سٹیپ یہ ہوگا کہ پاکستان ہی اقوام عالم کا نظام چلا رہا ہوگا پاکستان ون ورلڈ گورنمنٹ بنے گی امام المہدی کی قیادت میں اور جیسے ہم جانتے ہیں اور سٹیڈی کر چکے ہیں کہ امام المہدی اسی علاقے سے انشاءاللہ ظاہر ہوں گے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو ان کے ساتھیوں میں شامل فرمائے جب وہ ون ورلڈ گورنمنٹ ہوگی وہ پاکستان تو نہیں کہلائے گی وہ پوری دنیا میں یہ اللہ کا نظام قائم ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے ضرور یہ ہے کہ جب تک پاکستان ہوگا تو پاکستان کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے پاکستان بہت امپورٹنٹ ملک بن جائے گا کوئی خوشہ یعنی کہ کوئی غریب نہیں رہے گا پریشان نہیں رہے گا پاکستان کا سارا کرزہ اتر جائے گا پاکستان دنیا میں سپر پاور بن جائے گا یہ سب کچھ ہوگا یہ زیادہ دور نہیں ہے میری کلکولیشن جو ایک رافی اسٹیمیٹ میرا ہے یہ اگلے سات آٹھ سال کے اندر اندر یہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ بھی میں اپر سائٹ کہہ رہا ہوں یہ اس سے بھی پہلے ہو جائے گا پانچ سال کے اندر اندر پاکستان کو انشاءاللہ یہ مقام مل جائے لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑی ازمائش ہمارے سر پر کھڑی ہے اس حال میں ہمارے ساتھ یہ نہیں ہونے والا اس وقت ہمارے صورتحال یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی بہنوں کو پردہ کرواتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ جس حد تک وہ موڈسٹ رہ سکیں لیکن میں اور آپ جب ٹک ٹاک پر جاتے ہیں تو دوسروں کی بہنوں کو دیکھ کر بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں وہ بھی کسی کی بہنیں اور ان کے بھائی بھی ہیں ان کے ماں باپ بھی ہیں جو انتنی بیٹوں بیٹیوں کو یہ نہیں بتا رہے کہ بیٹا یہ تو بٹا سر سے نہیں سرکنا چاہیے یہ چس لباس جو پہن کر نامہرموں کے سامنے آپ ناج گا رہی ہو اپنی خوبصورتی دکھا کر نامہرموں سے غیر مردوں سے لائکس اور ان سے جو اپریسیشنز لے رہی ہو اور بڑی خوش ہو رہی ہو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے ہم ہی وہ لوگ ہیں جب ہمیں موقع ملتا ہے تو دوسرے کا حق مارنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ہی وہ لوگ ہیں جو ناب طول میں کمی کرتے ہیں دودھ آپ کو ڈھونڈ کے بھی کہیں سے خالص پاکستان میں نہیں ملے گا مین سٹریم میڈیا آپ کا فہاشی اوریانی جھوٹ گالم گلوچ بدتہذیبی کا نمائندہ بن چکا ہے سودھ ہمارے ہاں اگر ہماری اسلامی نظریاتی کونسل نے سودھ کے خلاف فیصلہ دیا ہے تو ہماری اپنی گورنمنٹ اور سٹیٹ بینک جو ہے سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے اس سودھ کو ختم کرنے کے جو فیصلہ ہے اس کے خلاف ہر برائی ہم میں ہے پچھلی قوموں کے اندر اگر عملے قوم میں لوت ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ برباد کر کے ان کا نام و نشان مٹھا دیتا تھا اگر ایک قوم نابطول میں کمی کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب برساتا تھا اگر ایک قوم صرف شرک کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو نسط نابوت کر دیتا تھا آج ہم شرک بھی کر رہے ہیں سودھ بھی کھا رہے ہیں زنا بھی کر رہے ہیں عملِ قومِ لود بھی ہمارے اندر آ چکا ہے فہاشی اوریانی ہمارے اندر آ چکی ہے ہر برائی ہمارے اندر ہے لیکن اللہ تعالی ہمیں ڈھیل دیتا جا رہا ہے اب دو ہی معاملات یا تو ہمارا حال بغداد کے مسلمانوں کی طرح ہوگا اباسی حکمرانوں کی طرح ہوگا کہ اللہ تعالی تاتاریوں کے ان کو پر مسلط فرما دیا اور ان تاتاریوں نے ان کے کھوپڑیوں کے منار بنائے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا اور وہ دوبارہ آج تک نہیں کھڑے ہو سکے اور پھر تاتاریوں کو اللہ تعالی نے مسلمان کیا اور آٹھ سو سال تک وہ تاتاری جو ہیں وہ اسلام کا جھنڈا اٹھا رہے یا تو ہمارے ساتھ وہ معاملہ ہوگا یا پھر یہ معاملہ ہوگا پچھلے دن وہ زلزلہ آیا ہے سلاب آ رہے ہیں مہنگائی کا توفان ہے حکمران ہمارے اوپر جو ہے وہ ناہل مسلط ہو چکے ہیں انڈیا مگرمچ بنتا جا رہا ہے ہمارے اوپر ظلم کرنے کے لیے ہمارے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے افغانستان کی سائٹ سے جو ہماری سپورٹ ہوتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنے لگے یا یہ معاملہ ہوگا کہ یہ سختی اس قدر بڑھ جائے گی اس قدر بڑھ جائے گی کہ میں اور آپ جیسے مرتے وقت پیاسا پانی مانگتا ہے کہ پانی کا ایک کترہ پھلا دو میں اور آپ اس طرح ترس ترس کے تڑپ تڑپ کے اللہ تعالی سے معافی مانگیں کہ یا اللہ یا اللہ ہمیں معاف کر دیں ہم سے غلطی ہوئی یا اللہ تو اسلامی نظام نافذ فرما دے یا اللہ اپنی طرف سے کسی کو بھیج دے کہ جو ہمارے اوپر رحم کرے اور ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرمائے دونوں میں سے ایک معاملہ ہو لیکن اگر ہم دونوں معاملات میں پھر ریپیٹ کر دوں ایک معاملہ وہ کہ اللہ تعالی ہمیں ختم کر دیں نعوذ باللہ خوپڑیوں کے منار بنا دیے جائیں اور ہمارا نام و نشان نہ رہے اللہ تعالی ہندووں کو مسلمان کر کے اسلامی نظام قائم فرما دیں یا پھر دوسرا معاملہ ہونا ہے کہ سخت ترین مار پڑے اور ہم میں اور آپ جاگ جائیں اور اللہ تعالی سے معافی طلب کریں اس سے اس کا نظام طلب اور اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں جیو پولٹیکل ایونٹس کو پڑھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالی یہ دونوں جو چیزیں ہوتی ہیں مختلف سینریوز میں کونٹیکس میں ہوتی ہیں اگر اللہ تعالی کی طرف سے بات آ چکی ہو اللہ تعالی کی طرف سے وہی آ چکی ہو اللہ تعالی کا نمائندہ اللہ تعالی کا نبی اللہ تعالی کا رسول اللہ تعالی کی طرف سے وہ بھیجا ہوا پیغام آپ کے درمیان موجود ہو اور اللہ تعالی نے آپ کی مدد کی ہو اس کو implement بھی کروانے میں ایک دفعہ اس کے بعد اگر آپ پلٹ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ معاملہ کرتا ہے کہ جو عباسیوں کے ساتھ ہم ہم ہی تھے وہ کوئی عباسی کوئی الگ نہیں تھے ہم ہی تھے یعنی مسلمانوں کے ساتھ اس دور میں جو ہوا یوں کہنا چاہیے تو یعنی کہ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امپلیمنٹ کر کے دیا سسٹم پھر وہ ملوکیت میں بادشاہت میں بدل گیا اور آخر کار وہ بادشاہت جو ہے پھر جب ایک دفعہ سسٹم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے گیا تھا اس کو کرپٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سسٹم امپلیمنٹ ہو گیا تھا اس کو کرپٹ کرنے کے وجہ سے اس کے اندر ملوکیت لانے کے وجہ سے اس کو ہائی جیک کرنے کے وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نام و نشان مٹا دیا تاتاریوں نے ان کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے کافروں اور دشمنوں کو بھیج دیا اور ان کو ختم کر دیا دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے شرک وہ کرتے تھے شرک اکبر ان کے اندر تھا زنا ان کے اندر تھا ہر برائی ان کے اندر تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع عطا فرمایا کیونکہ اس سے پہلے کئی ہزار سال ہو گئے تھے وہاں پہ کوئی نبی نہیں آیا تھا ایک موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ایک دفعہ implement کروا کے دیا تو پھر فائنلی implementation کو کرپٹ کرنے کی وجہ سے بعد کے لوگوں کو مٹا دیا گیا یہی معاملہ یہاں پر بھی ہے آج کے دور میں بھی یہی معاملہ ہے عرب جو ہیں وہاں پر اسلام اللہ تعالیٰ نے نافذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کروا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے اور اسلام لے کر آئے اللہ کا پیغام لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی وہاں پر implement ہوا اب عرب جو ہیں وہ یاشیوں میں پڑ چکے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہے ہیں ہر وہ کام کرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نرازگی کا باعث ہے لہٰذا احادیث کے مطابق بھی ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ وَعِلُ لِلْ عَرَبْ عَرَبْ جو ہیں وہ مٹا دیے جائے فرات کے کنارے جنگ ہوگی ہر سو میں سے 99 قتل کر دیے جائے مکہ اور مدینہ کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ ایسے ویران ہوں گے کہ جیسے لوگ وہاں سے گزریں گے تو سوچیں گے یہاں پر کبھی کوئی آباد بھی تھا یہ معاملہ وہاں ہوگا اور یہاں یہ معاملہ ہوگا کہ میں اور آپ کون ہیں ہمارے بڑے ہندووں سے ہی تو مسلمان ہوئے ہیں یہاں پر اس خطے میں اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو کسی نبی کا کسی رسول کا آنا مبوس ہونا ہسٹری میں نہیں ملے گا ایون قرآن پاک بھی جن انبیاء اور رسول کا ذکر کرتا ہے وہ بھی میڈل ایسٹ کے علاقوں میں جو عرب اور فلسطین اور وہ سارے علاقے ہیں وہاں پر زیادہ تر انبیاء اوزن اللہ کو مرائے یہاں پر قرآن بھی منچن نہیں کرتا کسی نبی کا یعنی حضرت نوح علیہ السلام تک اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ یہاں اللہ تعالیٰ پر کوئی نبیاء رسول مبوس ہوئے ہیں یا تو ہوئے ہوں گے قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز نہیں بتائی کئی چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے لیکن پتہ یہی چلتا ہے کہ ایک طویل عرصہ کئی ہزار سال گزر چکے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ڈیریکٹ پیغام نہیں ہے لہٰذا اس قوم کو جو مسلمان ہوئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور پھر وہ ایک کوشش میں اسلامی نظام قائم کرنے کی لا الہ الا اللہ کے نام پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں پر ملک بنا اس قوم کو اللہ تعالیٰ موقع دے جیسے اعلی مکہ کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ہندووں سے مسلمان ہوئے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عروج اتا فرمایا یہی معاملہ یہاں پر بھی ہوگا کہ ہندووں سے مسلمان ہوئے زیادہ تر لوگ یہاں کے اب ان کو موقع اللہ تعالیٰ اتا فرمائے گا اور یہاں سے اللہ تعالیٰ دین کی سربلندی کا کام لے گا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ اور اہل مدینہ سے لیکن کیونکہ صدرنے میں ٹائم لگ رہا ہے تو مار پڑھنے والی آپ کی بات کا جواب بہت لمبا ہو گیا کہ فیوچر میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بہت مشکل حالات آنے والے ہیں مار پڑھنے والی ہے تکلیف آنے والی ہے پریشانی آنے والی ہے لیکن اس کے بعد اِنَّمَا عَلُسْرِ يُسْرَ پھر اس مشکل کے بعد آسانی ہوگی لیکن میرے اور آپ کے سب کے لئے ایڈوائز سیجیسٹن یہی ہے کہ ابھی ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا شروع کر دیں تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسنے والا ہے وہ ٹل سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ نو میں اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ نو علیہ السلام نے مجھے شکایت کی فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمِنَّهُ قَانَ غَفَارَا کیا اللہ میں نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا یہ نہیں مانا نہیں مانے جب ان کے لئے عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے حضرت نو علیہ السلام خود شکایت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو شکایت کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں نے ان کو کہا بھی تھا فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ قَانَ غَفَّارَا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرلو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا اگر تم توبہ کرو گے اللہ تعالیٰ بارشیں برسا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں مال عطا فرمائے گا دولت عطا فرمائے گا نیریں جاری فرما دے گا دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا اگر نہیں مانو گے جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں ہم نہیں مان رہے اللہ کی تو ہماری اللہ تعالیٰ نے اکانومی تنگ کر دی ہے تو آئیں ہم سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں تاکہ جو مشکل وقت قریب میں آنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھیں ہم سب اس سے بچ جائیں استغفراللہ ربی من کل عظم بھی ماتو گئے